بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم مریم فاروق اور یہ ہے میرا چینل بانو فیملی بلوک مرد کرتی آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اس میں میں آپ لوگ کے لیے ایک ٹپ آپ لوگ کو بتاؤں گی اور ایک ریمیڈی بتاؤں گی جو انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے آج کی جو ریمیڈی اور ٹپ ہے وہ سردیوں کے حوالے سے ہے جیسا کہ سردیوں میں جرابے سوکس تو ہر کوئی پہنتا ہے جب ہم لوگ جرابے پہنے کے لیے بچے یا پھر بڑے اپنی علماری کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک جراب ملتی ہے دوسری جراب میں نہیں ملتی تو آج اس کا بھی آسان سا طریقہ لے کر آپ لوگ پیر میں پہ حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ لوگ کو ایک بہتی آسان طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ لوگ اپنی جرابوں کو فولڈ کر کے ایک ہی جگہ پر رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے جرابے پہننی ہے آپ اپنی علماری کی طرف جائیں گے آپ کو اپنی دونوں جرابے ایک ہی جگہ پر فولڈ بھی نظر آئیں گی تو چلے آپ کو ٹپ بتانا شروع کرتی ہوں جیسا کہ یہ مہاشانہ سے میرے دو جرابے ہیں تو ان کو میں فولڈ کرتی ہوں اور آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو فولڈ کر کے اس جراب کو سیدھی کر دیا ہے اور اگر آپ نے اس جراب کے انڈ سے اس طریقے سے فولڈ کرنا شروع کر دیا ہے یہاں دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کرتے رہنا ہے اور میں آپ نے اس کو فولڈ کر رہنا ہے ایک جراب ہم نے فولڈ کر لیا ہے اب دوسری کو کیا کریں گے یہ جو پہلی جراب ہے ہم اس کو دوسری جراب کے اس طرح اوپر رکھ دیں گے اور اس کو بھی ہم لوگ فولٹ کرتے جائیں گے پہلی جراب اور دوسری جراب دونوں کو اب ہم اکٹھے فولٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو فولٹ کر لیں اب جب ہم نے اس کو لاس تک فولٹ کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جراب کا جو موہ ہے یہ آپ نے اس طریقے سے کھوننا ہے اور اس کو آپ نے دوسری جراب کو اس طرح کور کر لینا ہے اس طریقے سے آپ نے اپنی جرابوں کو کور کر لینا ہے اور اس طریقے سے انشاءاللہ آپ جب بھی اپنی علمائی کی طرف جائیں گے آپ کو دونوں جرابیں ایک ہی جگہ پر پڑی نظر آئیں گی میرے ساتھ بھی کافی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جب میری مامال مجھے تب یہ ٹوٹکا نہیں بتایا تھا یہ ٹپ نہیں بتائی تھی لیکن جب سے میری مامال نے مجھے یہ ٹپ بتائی ہے تب سے میں بھی اپنی جرابوں کو اس طریقے سے فالٹ کر رکھتی ہوں اور بہت آسانی ہوتی ہے جرابوں کو اس طریقے سے فالٹ کریں گے گر آپ بھی تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ٹپ کیسی لگی اور اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی دوسری ٹپ کی طرف جیسا کہ جب ہم لوگ مارکٹ میں جاتے ہیں تو ہم لوگ پر فیوم بائے کرتے ہیں پر فیوم یا پھر بوڈی سپری لگانا ہر کسی کو پسند ہوتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پڑوں پر لگاتے ہیں ہمارے پڑوں سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے اور ہمارے پڑے مہت جاتے ہیں کچھ پر فیوم ایسی ہوتی ہے یا پھر بوڈی سپری جو امپورٹیڈ ہوتی ہے وہ لاؤنگ ہوتی ہیں ان میں سے خوشبو آتی رہتی ہے لیکن کچھ سستی والی پرفیوم شای拔 پھر بوڈی سپری ہوتی ہے وہ ان کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہم جب بھی مارکٹ میں جاتے ہیں ہمیں ان کی خوشبو پیاری لگتی ہے اور ہم لوگ وہ بائک کر لیتے ہیں لیکن وہ پرفیوم یا بڈی سپریل لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی آج میں یہی موضوع آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ کوئی آم یا پھر سستی پرفیوم کو لانگ لاسٹنگ کیسے بنائیں گے پرفیوم کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے جو کہ عام طور پر ہر گھر میں ہی مجود ہوتی ہے سفید ویسلین ہماری پرفیوم کو لانگ لاسٹنگ بنائے گی آپ لوگ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ویسلین کیسے پرفیوم کو لانگ لاسٹنگ بنائے گی تو میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے ہم لوگ جیسا کہ بڈی سپریل یا پرفیوم اپنی گردن پر لگاتے ہیں کلائی پر لگاتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھ پر پرفیوم لگاتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سفید ویسلین لینی ہے اس کو اپنی گردن کلائی اپنی ہاتھ پر لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد تھوڑا سا جذب کر لینا ہے اور آپ نے جو پرفیوم یا پھر بوڈی سپریل لگانی ہے اس ویسلین کے اوپر لگانی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ یہ والا ٹوٹ کا اپلائے کریں گے تو آپ کے جو پرفیوم یا بوڈی سپریل ہے وہ لانگ لاسٹنگ چلے گی انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ میں نے اپنی دو بہت پیاری پیاری سی اور مفیدہ مفیدہ جو ہے ٹپس اور ریمیڈی شیئر کی ہیں یہ دونوں ٹپس ہنڈرڈ فیصد ہے آپ نے ضرور اپلائے کرنی ہے اور مجھے دعائی دینی ہے کمینٹ سیکشن میں بھی ضرور بتانا ہے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی اچھی اچھی سی پیاری پیاری سی ٹپس لے کر تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ پیس